ڈالی ڈالی پھولیوں کی تجھ کو بولائے رے مسافر میرے اترا کھنڈ میں بادلوں کے اوڑ کے اوڑنی وادیاں گیت سنائے میٹھے میٹھے میرے سب سے پہلے آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں دیویمی اترا کھنڈ کے خوبصورت پہاڑ سے نمسکار دوستو میرا نام ہے انیل اور آج کی ویڈیو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں نینی تال سے تو آج ہم گئے ہیں ہمالے درسن اور ستی نارید مندر تو آپ کو بھی لے کے چلتے ہیں ستی نارید مندر اور ہمالے درسن کیسا ہے اور فلال میں آپ کو یہاں کا view دکھاتا ہوں ہم ٹھیک جنگل میں کھڑے ہیں ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاراں مجھا رہے ہیں یہاں کا یہ پنگوٹ والی روڈ ہے تو ہم ابھی پنگوٹ والی روڈ پہ گئے ہیں اور یہاں کا ایک پہاڑ دکھاتا ہوں کو بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس اوپر چٹان میں چڑھا ہوئے تھا ہم اور اوپر کو پورے چٹان ہے یہ دیکھیں ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ستی نارید مندر اور اس کے آپ کے اس میں سب سے اچھی ڈرائیب کرتا ہے اسی کو گاڑ چلانے کے لئے دیجے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ سنگل روڈ ہے اور باقی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ مہلائیں گھاس وغیرہ لے جاری ہیں یہاں پہ گاؤں ایریا ہے نیچے اور گھنے جنگلوں کے بیچ سے جب ہم کجرتے تو کافی اچھا لگتا ہے اور سارا جنگل ایریا ہے یہاں پہ دوستو ابھی ہم پہنچ گئے ہیں ستی نارید مندر اور یہ ہے ستی نارید مندر اور ہمارے ساتھ آئے ہیں ساگر بھائی ساگر بھائی آگے آگے جا رہے ہیں اور چلتے ہیں ٹھیک سامنے ستی نارید مندر ہے اور آگے چلتے ہیں آپ کو لے کے چلتے ہیں مندر کے اندر اور کافی لوگ آ رہے ہیں اوپر سے جائے ستی نارید پرپان کی جائے اور کافی بھیڑے رہتے ہیں اس مندر میں اور کیونکہ یہ پورے جنگلوں کے بیچ میں ہے یہ مندر اور کافی اچھا لگتا ہے یہاں پہ ساندھ تیری ہے اور یہ دیکھئے یہاں پہ ایک چاہترہ جیسا بنایا ہوا ہے اور یہ بھیو ہے مندر کے آس پاس کا جو کہ پورے گھنے جنگلوں کے بیچ میں یہ مندر ہے اور یہ ہے نارید جی کی مورتی اندر اور اندر بھی کافی سپائی ہے اور پھولو کی مالا وغیرہ لگی ہوئی ہے اور یہ باہر کا ویو ہے جو کی بہت منورم درشیو بول سکتے ہیں ہم اس کو اور یہ مندر دیکھئے پورے جنگلوں کی تو اب بھی ہم لوگ آ گئے ہیں پوجہ پاٹ کر کے اور اب چلتے ہیں ہم ہماری درسن کے لئے اور یہاں آپ کو کیسا لگا کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا چلتے ہیں ہماری درسن کے لئے اور کافی اچھا مندر ہے آپ لوگ بھی آئیے قریب نینیتال مارکیٹس آپ کو یہ قریب پڑے گا دس کلومیٹر پڑے گا مارکیٹس اور کافی اچھی جگہ ہے یہاں پہ اب چلتے ہیں ہم یہاں سے ہمارے درسن کے لئے جو کی ہمارے درسن کے لئے یہاں سے تھوڑی اسی دوری پہ ہے اور ہمارے درسن میں آپ کو وہاں کا ویو دکھائے جائے گا اور ساتھ میں کیا کیا ہے وہاں پہ وہ چیزیں سب چیز دکھائیں گے آپ ہمارے ساتھ ایسے ہی بنے رہنا اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب جب بہت کرنا یہ دیکھیں باہر کا ویو کتنا پیارا ویو ہے اور جب بھرپ گردتے ہیں یہاں بہت زیادہ بھرپ گردتی ہے ہمارے درسن یہ ہمارے درسن ہے اور یہاں کا ویو دکھاتے ہیں آپ کو نینی تال میں آنے والے سپریٹکوں کی سب سے چہیتی جگہ میں سے این جگہ ہمارے درسن ہے اور یہاں سے ہمارے درسن کرائے جاتا ہے جو کی دربین سے ہی دیکھا جاتا ہے اور کافی سارے ٹیمپل دکھاتے ہیں لوگ جس کا چارج رہتا ہے دہی سو روپے تین سو روپے اور چار سو پانسو اس ٹیپ کے ریٹ رہتے ہیں دربین سے دیکھنے کے باقی یہاں پورا جنگل ایریا ہے نیچے سائٹ کو اور کافی اچھا لگتا ہے اور سب سے زیادہ ٹورسٹ آپ کو یہی ہمارے درسن پر دیکھنے کے لئے ملیں گے تو آپ بھی آئیے کبھی ہمارے درسن اور یہاں پہ کافی اچھا لگتا ہے اور آج کل تو کافی تھنڈا ہورا نینی تال میں اور بیرو ماس تھنڈا ہی رہتا ہے ویسے نینی تال میں کیونکہ یہ پورے گھنا جنگلوں کے بیچ میں بسا ہوا ہے نینی تال میں موسیقی 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 اور یہاں پہ کافی سارے سیلپی پوائنٹ بھی بنے ہوئے ہیں اور جن کا چارج ہے بیس روپے آپ بیس روپے پوٹو وگرہ کلک کروا سکتے ہیں موسیقی اور کافی سارے دوربین وگرہ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں کیونکہ بھیڑ بہت زیادہ رہتی ہے اس ایریا میں اور بیبین پرکار کے پریدانوں میں آپ فوٹو وگرہ کلک کروا سکتے ہیں یہاں پہ اور چلتے ہیں آگے کو اور یہاں پہ کھانے پینے کی بیاسطہ بھی ہے زیادہ تو کچھ ملے گا نہیں میگی وگرہ مل جائے گی آپ کو آپ میگی وگرہ بنواز سکتے ہیں ایک وگرہ بنواز سکتے ہیں اور کولٹنگ وگرہ مل سکتے ہیں اور بریڈ وگرہ اس ٹیپ کے ایٹم مل جائیں گے آپ کو یہاں پہ موسیقی تو گائے جب ہم سیلپی پوائنٹ بھی آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ بھی کافی اچھا لگتا ہے اور یہاں سے نینی تال کا بھی بہت پیارا لگتا ہے جو کی آپ کو دکھاتا ہوں نینی تال ہے نینی تال کا بھی بہت پیارا لگتا ہے تو میں نے سچھا آپ کے لئے ایک کلک کر لو یہاں سے ایک ویڈیو تو اب ہم چلتے ہیں یہاں سے نینی تال مارکٹ کی اور اور یہ دیکھیں بہت زیادہ ٹوریسٹ ہیں یہاں پر بھی تو گائی ہمارے دستان کا سپر یہی پیس ماب تو ہوتا ہے ملتے ہیں جلدی اگلے بلوگ پر اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں تو تب تک کے لئے با بای